آج میں بات کرنے والا ہوں قدرت اللہ شہاب کی حالات زندگی یا قدرت اللہ شہاب کا جو شہاب نامہ ہے اس کے تنقیدی جائزے کے بارے میں یا اس کی خصوصیات یا آپ یوں کہہ لے کہ شہاب نامہ کے بارے میں جتنی بھی ایک مجموعی جائزہ ہے وہ بیان کریں یا پھر اس طرح کے سوال میسیجز مجھے آتے ہیں کہ شہاب نامہ کا جو ہے وہ چندروتی کے لحاظ سے ایک تنقیدی جائزہ ہمیں اس کا کچھ خلاصہ بتائیں کچھ بیان کریں تو دیکھیں میں آج ڈیٹیل میں آپ کو یہ کلیر کرنے والا ہوں ہر باتیں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ شہاب نامہ یا قدرت اللہ شہاب دیکھیں ہم جس بھی مصنف کو یا کسی شاعر کو پڑھتے ہیں تنقید دنگار کو اس کی زندگی کے بارے میں تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہمیں ضروری ہے وہ ہے اس کی حالات زندگی کو سمجھنا کیونکہ ہم کسی کا کلام تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس کی زندگی سے واقفیت نہ رکھتے ہوں جیسے کہ اب قدرت اللہ شہاب کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کب پیدا ہوئے ان کی تعلیم کیا تھی ان کا مشغلہ کیا تھا انہوں نے اپنی زندگی کہاں گزاری کس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تو یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ میں لنک دسکرپشن میں دوں گا اب وہاں سے ضرور دیکھئے گا اس کو اور ساتھ ہی اب ہم بات کرتے ہیں کہ شہاب نامہ کہ شہاب نامہ ہے کہ دراصل یہ ایک آب بیتی ہے آب بیتی یہ ہے کہ جب ہم کوئی انسان اپنی ہی زندگی کے متعلق یا اپنے محول سے جو چیز وہ سیکھتا ہے تو اس کو ایک تحریری صورت میں جب اپنے پاس لکھ لیتا ہے جمع کرتا ہے سارے موقع ساری باتوں کو تو وہ ایک کیا ہے اس کا سارا مواد اکٹھا کرتا ہے اور ہم اس کو سوانہ نگاری بھی کہتے ہیں یعنی کہ اپنی زندگی کے تمام حالات جو موجودہ اس کے اردگرد محول میں یا اس کی اپنی زندگی میں جو رونوا ہوئے ہیں ان کے بارے میں مکمل معلومات دی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں تو برحال وہ تھیں کہ جو میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ مزید وہاں سے اپنی اس معلومات لے سکتے ہیں اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر پوچھا جاتا ہے سوالوں میں کہ اس کا شہاب نامہ کا تنقیدی جائزہ بتائیں یا اس کے مجموعی جائزے کے بارے میں بات کریں جو ہم نے اپنا اس سے ملتا جوتا ہو تو سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کلم ہے میں آپ کو مجموعی جائزہ اور تنقیدی جائزے کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ جیز ہے کیا دیکھیں میں جب کلم سے میں لکھتا ہوں اور جو میری تحریر ہوتی ہے میں اس سے پڑھنے کے بعد یا کوئی میرے اسیاتذہ اکرام جو تھے وہ ان کو چک کرتے تھے تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ کے لکھنے کے جو رائٹنگ ہے یوز کیا آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے تو مختصرنا پھر میں سوچا کرتا تھا کہ آخر اس کلم کی جو خاصیت تھی تو میرے لئے بالپینٹ جو تھا وہ سب سے بیسٹ رہا ہے ٹھیک ہے لکھنے کے لحاظ سے اب میں بات کرتا ہوں تنقیدی جائزے کی اسی مثال کے ساتھ تو تنقیدی جائزہ دراصل ایک ایسی چیز ہے جو ایک تنقید کا مطلب تو یہی ہے نا کانٹ چھانٹ کرنا یعنی کہ اچھائی اور برائی دونوں کو واضح کرنا اور جائزہ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی کام ایسا ہے تو ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں اچھے برے کا فرق نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو آپ نے پورا شہاب نامہ پڑھ لیا ہے شہاب نامہ کی زندگی ان کی حالات قدرت اللہ شہاب کی حالات زندگی کے بارے میں واقفت رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے کون کون سے واقعات تھے جو انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھے تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سے ملک کون سی قوم اور کون سے حالات کو اپنی ڈائری میں لکھا انیس سو سنتالیس بنیادی بات بتانے والا ہوں آپ کو کہ انیس سو سنتالیس میں جو تقسیم ہند ہوئی تھی تو افرہ تفریق کا دور تھا زیادہ تر واقعات اسی موضوع سے متعلق یہاں پر لکھے گئے ہیں تو ایسے میں جو حالات تھے آپ خوبی ہسٹری سے اگر آپ معلومات رکھتے ہیں واقفیت رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایک ایسا وقت تھا کہ بہت ہی بورے حالات تھے تو اس میں انہوں نے اپنی ڈائری مکمل کی تھی تو ایسے حالات میں ان کی اپنی زندگی اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ وہ افرہ تفریق پریشانی کے حال میں مبتلا تھے ٹھیک ہو گیا تو ترقیدی جائزہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہم نے ان کی معلومات ان کی ریسرچ کر لی ہے تو اس کا ہم ایک مجموعی خلاصہ بتاتے ہیں کہ آخر کار جو شہاب نامہ ہے اس کے اندر انیس سو سنتالیس کے واقعات لکھے گئے ہیں جیسے کہ عبداللہ ڈیہوگ کا واقعہ بھی تھا اور اسی طرح سے کرپشن بیوروکلوسی کے اندر جتنی بھی ان کی باتیں تھیں آپ مزید میری پچھلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سب سمجھا دائے گی ٹھیک ہو گیا اب میں آپ تاہوں اپنے اصل مدے کی طرف جو کہ مجھ سے اکثر کمنٹ کیا جاتا ہے کہ چندر وطی کے بارے میں ان کا کچھ تنگیدی اجازہ بتا دیں تو دیکھیں میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں صرف اور صرف کنسپٹ کو اٹھاتا ہوں تاکہ ایک ہمیں کو آج کلا گوگل پر سرچ کریں نا تو آپ کو پانچ چھے پیجز کھل جائیں گے یوٹیوب پر جائیں تو وہاں بھی بڑے بڑے پروفیسرز ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر یہ کیا چیز ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر نہیں ہے کنسپٹ کلیر کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں دراصل جو یہ چندر وطی تھی یا اس کا کوئی سین اس طرح کا تھا تو قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کو نہ صرف خارجی زندگی کے بارے میں معلومات فرام کی ہے بلکہ اپنی جو داخلی زندگی تھی خارجی زندگی وہ ہوتی ہے باہر کی حالات باہر کے ماحول باہر کے چیزیں اور داخلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے ساتھ خود بیتا ہو خود اس نے برے دن دیکھیں ہو یا جس طرح کے بھی دن دیکھیں ہو تو وہ اپنی بات کرتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے یہ قدرت اللہ شہاب نے لاہور کالیج ڈگری کالیج میں سے جب انہوں نے اپنا ام مکمل کیا تھا تب انہوں نے یہاں پر اپنی اس کا چندر وطی کا ذکر کیا تھا یہ دراصل ایک ایسی ایک سٹوڈنٹ تھی جو انہی کے دنوں میں ان کے کلاس میٹ تھے یا آپس میں ان کا ایک ملاقات ہوئی لاہور لیبریری کے اندر ایک ڈراما تھا تو اس کے اندر ان کی ملاقات ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے یوں ہی چلتا رہا اور یہ سلسلہ جو ہے پیار میں تبدیل ہو گیا اب دیکھیں پیار کرنا ہر انسان کے اختیار میں تو ہے لیکن پیار کو حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا تھا تو انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو چندر وطی کو نہ با سکے ان کو ایک ٹی بی کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت کر گئی ہو گئی اور عبداللہ انہوں نے قدرت اللہ شہاب نے اپنی آبیتی کی اندر ایک اچھے سوانیہ نگار کی حیثیت سے اپنی زندگی کے حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس واقعے کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ان کی زندگی کی پیار تھا ان کی محبت تھی جو کہ ان کو نہ مل سکی اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا تنقیدی جائزہ ویسے تو اگر آپ کو اس بات کی کلیر ہو گئی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا یہ ذہن ہے تو ہم نے اس پر زور ڈالنا ہوتا ہے ہم نے بک سے تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک آدھا پیج مکمل ہوتا ہے ہم نے تین پیج چار پیج لکھنے ہیں کیسے لکھیں گے جب آپ کی اپنی کریٹیوٹی آپ کے اپنے اندر کا جو آپ سرچ کرنے کا مائنڈ آپ کا مائنڈ ہے یہ بھی گوگل کی طرح ہے جو کیا کنسپٹ کلیر ہے تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر ہر چیز کی آتی ہے سادگی ٹھیک ہے کہ انہوں نے اب ان کے سارے تحریر کو آپ نے پڑھا پڑھنے کے بعد اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سرکی اچھا ٹوپک کے لیے کسی بھی طرح کی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم کوئی ٹوپک ہے تو اس کی ہم سرکی رہ سکتے ہیں بلکل رہ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ کچھ سرکی غلط دیں اور اس کے بارے میں جو معلومات ہیں جو اس کی ڈسکرپشن ہے وہ آپ کچھ اور لکھیں تو یہ غلط ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ لکھ سکتے ہیں سرکی تو لکھیں ورنہ ادروائیس جو میں کرتا تھا میں نے اپنے جو کوشش کی تھی کہ ایک ٹوپک اٹھاؤں اور اس کو شروع سے ایسا لکھوں کہ جو سوال سے میں تلزلتا ہوں ٹھیک ہے اور درمیان کے اندر میری جتنی بھی ٹوپک میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں پھر کہہ رہا ہوں آپ وہ والا مواد آسانی سے لکھ دیں آپ کے نمبر کبھی نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے اور نیچے والی جگہ پر جب آپ نے آنا ہے تو آپ نے تنقیدی جائزہ ضرور لکھنا ہے کہ آپ نے مختصر بیان لکھنا ہے کچھ بھی ایسا لکھنا ہے کہ چیک کرنے والے کو یہ لگے کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے نا اسی سوال سے ملتا للتا وہ آخر میں صد باب بتا رہا ہے کہ بھئی اس کا آخر کار جو مجموعی جائزہ ہے وہ یہ ہے تو میرا ابھی اس بارے میں آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی چھوٹا ٹوپک تھا چونکہ میں نے آپ کو اتنا بڑا چل کے بر بتا دیا ہے تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ وہیں پہ وہیں ختم ہو جائیں اور آپ کی آسانی کے ساتھ جو ہے آگے آنے والے وقتوں میں آپ اس سوال کو اٹیمٹ کر سکیں اگر تو آپ کے پاس پھر کہتا ہوں یہ سوال آتے ہیں کہ ان کے تنقیدی جائزہ لیے یا مجموعی جائزہ کے بارے بتائیں حالات زندگی بتائیں یا ان کا تعلق اپنی جو چندروتی کے ساتھ ان کے تعلق تھے یا ان کا تنقیدی جائزہ بتائیں تو آپ یہ معلومات لکھتے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی داخلی زندگی میں بھی ملوث تھے اور خارجی زندگی کے ساتھ اپنی انہوں نے اپنی شخصیت کو سامنے رکھا اور جو ہے سب کچھ واضح کر کے بتا دیا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا ایک آسان سے لفظوں میں امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی باقی اپنا خیار رکھے گا اور کوئی ویڈیو مزید آپ کو چاہیے ہو تو آپ چاہتے ہیں میں اسی طرح سے آپ کے کمنٹ کے اوپر ویڈیوز بناوں گا تو آپ کے کمنٹس کے پر ویڈیو بناوں تو آپ کمنٹ کریں میں انشاءاللہ ضرور آپ کی ویڈیو آپ کے لئے بناوں گا اپنا خیار رکھے گا تب تک اللہ حافظ